اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران نیازی کی گرفتاری کے معاملے پر نوٹس لیا اور پھر اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ عمران نیازی کی گرفتاری قانونی تھی یہ فیصلہ اس عمر کا ثبوت ہے کہ نیب نے قانون کے مطابق کاروائی کی میں پاکستان کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک دشمنی اور دہشت گدی کے پی ٹی آئی کے روائیوں کو یک سر مسترد کیا اور آئین اور قانون کا ساتھ دیا میں پولیس رینجرز قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور گولیاں بساتے جتوں سے عوام کے جانو مال کا تحفظ کیا میرے بھائیوں بزرگوں اور بہنوں یہاں پر میں ان دہشت گردوں اور ملک دشمن اناثر کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ ان ملک دشمن سرگرمیوں سے فل فور باز آ جائیں ورنہ قانون ہاتھ میں لینے والے شر پسندوں کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو قرار واقعی سزا ملے گی پاکستان کی ریاست اور نظریہ کی حفاظت ہمیں اپنی جان سے عزیز ہے اور انشاءاللہ کسی کو اس کے خلاف سازش نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی ان کے مضموم ایجنڈے کو کامیاب ہونے دیں گے اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران نیازی کی گرفتاری کے معاملے پر نوٹس لیا اور پھر اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ عمران نیازی کی گرفتاری قانونی تھی یہ فیصلہ اس عمر کا ثبوت ہے کہ نیب نے قانون کے مطابق کاروائی کی میں پاکستان کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک دشمنی اور دہشت گردی کے پی ٹی آئی کے روائیوں کو یک سر مسترد کیا اور آئین اور قانون کا ساتھ دیا میں پولیس رینجرز قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور گولیاں برساتے جتوں سے عوام کے جانمال کا تحفظ کیا میرے بھائیوں بزرگوں اور بہنوں یہاں پر میں ان دہشت گردوں اور اور ملک دشمن اناثر کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ ان ملک دشمن سرگرمیوں سے فل فور باز آ جائیں ورنہ قانون ہاتھ میں لینے والے شر پسندوں کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو قرار واقع سزا ملے گی پاکستان کی ریاست اور نظریہ کی حفاظت ہمیں اپنی جان سے عزیز ہے اور انشاءاللہ کسی کو اس کے خلاف سازش نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی ان کے مضموم ایجنڈے کو کامیاب ہونے دیں گے